اب ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں سلطنت عثمانیہ سے منصوب انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی واجس موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنائی گئی انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی یہ گڑییں ہیں جو سلطنت عثمانیہ سے منصوب ہیں یہ گڑییں ابتدائی دور میں تو استعمال نہیں ہوئی مگر میڈل اور آخری دور میں یہ گڑییں سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیرے استعمال رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سونے چاندی سے تیار کی گئی یہ گڑییں انتہائی خوبصورت اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب جہاں پر بہت سے سلطانوں کی اصل تلواریں موجود ہیں جن میں فاتح قسططنیہ سلطان محمد فاتح کی بھی تلوار موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری قدیم تلواریں ہیں جو سلطانوں نے اور بہت سے سپاسالاروں نے استعمال کی اب یہ جو آپ کو سامنے کل ہارا نظر آ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو نورگلدرگلد علب جیسے ہیں مگر یہ اصل میں نہیں ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلواریں جنہیں سونے اور چاندی کے کورز کے اندر کور کیا گیا ہے اور یہ آپ علامات بھی دیکھ رہے ہیں جو مختلف سلطانوں کی علامات نشانیاں ہوتی تھی اور یہ تلواریں اور یہ وہ سوٹ ہے جو سلطان پہن کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے یہ جنگی لباس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ جنگی لباس ہے اس کو حفاظت کے لیے سلطان پہنا کرتے تھے اور پہن کر جنگ میں جایا کرتے تھے اب یہ وہ ریل کورہارہ ہے جس کو ترگت علب کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اور یہ ترگت علب کے اصل کپڑے ہیں جو وہ زیبتن فرمایا کرتے تھے اب یہ جو رائٹ طرف تلوار ہے وہ سلطان عثمان دوم کی ہے جبکہ جو لیفٹ طرف تلوار اور نشانی علامت ہے وہ سلطان مراد چہارم کی ہے اب یہ جو آپ کو انتہائی خوبصورت علامت اور تلوار نظر آ رہی ہے یہ سلطان سلیم دوم کی یہ علامت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی پیاری خوبصورت یہ علامت بنائی گئی ہے سلطان سلیم دوم کی یہ علامت ہے اب یہ جو آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے یہ سلطان محمد صوم کی تلوار ہے اور اس کے ساتھ جو علامت ہے وہ سلطان احمد اول کی علامت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت یہ علامت بنائی گئی ہے اور اتنی ہی پیاری اور زبردست یہ تلواریں یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلہاریں وہ ڈال جن کے ساتھ مدان جنگ میں بچا جاتا تھا تانکہ تلوار کی وار سے محفوظ رہ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو آپ کو انتہائی خوبصورت تلوار نظر آ رہی ہے یہ سلطان بایزید دوم کی تلوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈیزائننگ کے ساتھ یہ تلوار بنائی گئی ہے یہ سلطان بایزید دوم کی تلوار ہے اب اس کے بعد جو آپ کو میں تلوار دکھانے جا رہا ہوں وہ سلطان محمد دوم کی تلوار ہے جو کہ فاتح اکست الدنیا ہے یہ وہ تلوار ہے جو سلطان محمد دوم کی تلوار ہے جس کے ساتھ آپ نے قسط الدنیا کو فتح کیا اور فاتح قسط الدنیا کہلائے اب یہ وہ گنز ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیرے استعمال رہی جنہیں آخری سلطانوں نے استعمال کیا اب ظاہری طور پر تو آپ دے سکتے ہیں ان کے اوپر انتہائی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے کسی کو سونے کے ساتھ تو کسی کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور یہ وہ ذرے ہیں جن کو وہ پہنا کرتے تھے اور یہ وہ کیپ وہ ڈال جن کے ساتھ میدان جھک میں جایا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو تلوار کے وار سے محفوظ رکھ سکیں اور یہ وہ کیپ جو سر پر پہنا کرتے تھے اب یہ جو تلوار ہے سب سے بڑی تلوار اس کو ایک سمندری ڈاکو پیر گیر فولیس دونیا کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدیم تلواریں ہیں یہ قدیم علامات ہیں جو مختلف سلطانوں کی ہیں اور مختلف سپاسلاروں مختلف بہادر جنگجوں کی یہ ساری کی سارے ہتیار ہیں جنہیں وہ میدان جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے یہ سارے کے سارے ترکی کے شہر استمبول میں توپ کپی پیلس میوزیم میں یہ موجود ہے یہ تمام تلواریں یہ تمام ڈالز یہ تمام علامات مختلف سلطانوں سے منصوب ہیں یہ آپ گنز بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت گنز جن کے اوپر اب کافی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے کسی کو سونے کے کور کے اندر ڈاپا گیا ہے تو کسی کو چاندی کے کور کے اندر ڈاپا گیا ہے اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو اور زیادہ بڑھایا گیا ہے اور ان کو نمائش کے لیے میوزیم میں رکھا گیا ہے تاں کہ آنے والے لوگ ان کو دیکھ سکے اب یہ وہ مکمل لباس ہے جو ایک سلطان ایک بہادر جنگ جو ایک سپا سالار پہن کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے جس کے اوپر ہی ذرہ موجود ہے تاں کہ آپ اپنی چسٹ کو محفوظ رکھ سکے اس کے علاوہ ہاتھوں کے اوپر بھی محفوظ کور بنایا گیا ہے تاں کہ میدان جنگ کے دوران آپ کا جو ہاتھ ہے وہ تلوار کی ضرب سے کٹ نہ جائے اور یہ آپ دے سکتے ہیں وہ کیب جنہیں استعمال کیا گیا اس کے اندر سراخ بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر آیات مبارک بھی لکھی گئی ہے اور انہیں سنبال کر رکھا جاتا تھا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ وہ تیر ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا تھا انہیں بھی اس میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے تاں کہ لوگ ان کو دیکھ سکیں اور ان کے بارے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جان سکیں یہ وہ کمانز ہے جن کے ذریعے تیروں کو چلایا جاتا تھا اور یہ وہ کلہارے ہیں جو ان کے ذریعے استعمال رہے سلطنت عثمانیہ کے یہ وہ خنجر ہیں اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کچن کے اندر جہاں پر سویٹ ڈیشز بنائی جاتی تھی یہاں پر مٹھائیاں جو بھی سویٹ ڈیشز تھی وہ یہاں پر تیار ہوتی تھی یہ آپ کچن کی کنڈیشن دے سکتے ہیں یہ اسی کنڈیشن میں مجود ہے یہ دیواریں اسی زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور اسی حالت میں مجود ہے چاہے وہ نیچے فرش ہو وہ بھی اسی طرح مجود ہے اور جو سویٹ ڈیشز بنانے کے لیے سامان یہاں پر مجود تھا وہ اسی طرح یہاں پر رکھا گیا ہے چاہے وہ کڑھائی ہو چاہے وہ دیگ ہو چاہے وہ ان کو ہلانے کے لیے بڑا یا چھوٹا چمچ جنہیں کرچک آ جاتا ہے وہ اسی طرح یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ آنے والے ان ہسٹوریکل بطن کو بھی دیکھ سکیں اور اس کچن کو دا مگنیفیشن سلطان سلیمان سے منصوب کیا جاتا ہے یہ انہوں نے بنوایا تھا اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں اس جانب جہاں پر سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے فیملی کے زیر استعمال رہنے والے برطن موجود ہیں آپ کو وہ برطن دکھاتا ہوں جو کہ قدیم اور انتہائی خوبصورت جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہے یہ وہ برطن ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے زیر استعمال رہے آپ نے ان کو استعمال کیا اب ہم چلتے ہیں اس جانب جہاں پر اسلامی لائبریری موجود تھی جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جاتا تھا اس سے پہلے آپ کو رستے میں آنے والی ایک قدیم اور انتہائی خوبصورت اور دلکش چیز دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو سامنے تخت نظر آ رہا ہے یہ اریجنل اصل تخت ہے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے ان کو استعمال کیا یہ آپ کے استعمال میں رہنے والا اریجنل اور اصل تخت ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسلامی لائبریری کی طرف میں نے آپ کو سارے محل کی سیر کروا دی اب آپ کو سب سے زیادہ متبرک جگہ کی سیر کرواتا ہوں جو کہ میری نظروں میں سب سے زیادہ متبرک ہے کیونکہ یہاں پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہاں پر اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کیا کرتے تھے یہ وہ لائبریری ہے کیپ کتاب سی جو کہ اسلامی لائبریری ہے اوٹومان ایمپائر کی سلطنت عثمانیہ کی یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر لوگ آرام سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اسلامی کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے یہ سامنے آپ کو علماری بھی نظر آ رہی ہے جس کے اندر اسلامی کتب اور قرآن پاک رکھے گئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ وہ سامنے سٹیچو بنایا گیا ہے جہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ آدمی یہ شخص قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور یہاں پر دوسری طرح بھی ایک سٹیچو بنایا گیا ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یہ شخص علماری کے اندر سے کتب یا قرآن پاک نکار رہے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو یہ سارے وڈیو اچھے لگی ہوگی اگر وڈیو اچھے لگیا ہے تو وڈیو کو لائک کریں آجاز شہدار 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 شہ